دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مدربورڈ کے بارے میں جو ہے تو دو تین سال پورانا لیکن آج بھی بلکل ویلو فور مانی ہے کیونکہ آج کے ڈیٹ میں جو مدربورڈ میں ہم کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ اس مدربورڈ کے اندر ہے اور یہ مدربورڈ ہے MSI کے طرف سے آنے والا B550M Pro VDH وائ فائی مدربورڈ یہ وائ فائی انکلوڈی رہتا ہے جس کے وجہ سے یہ بہت ہی بہترین مدربورڈ ہو جاتا ہے اور یہ آج کے ریٹ میں بھی بہت ہی زیادہ یوز ہو رہا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ AMD Ryzen کے ساتھ PC بیلڈ کرنا چاہتے ہیں چاہے AMD Ryzen کا تھرڈ جنریشن ہو 32 جی جیسے پروسیسر بغیرے کے ساتھ میں یا پھر 3000, 4000 اور 5000 سیریز کا کوئی بھی پروسیسر اگر آپ اس میں لگانا چاہتے ہیں تو وہ ساری پروسیسر اس کے اندر لگیں گے کیونکہ یہ 5000 کے لیے بھی اپگریڈ ہے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے بہت ہی بہترین مدربورڈ ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹلز میں ہم لوگ جانیں گے اور اس کے ساتھ میں PC بھی کمپلیٹلی بھی بیلڈ کرنے والا ہوں اس پر بھی ویڈیو آنے والی ہے سارے کمپورنٹس آ رہے ہیں جیسے ہی آتے ہیں ویسے میں اس پر PC بیلڈ کروں گا لیکن مدربورڈ کے بارے میں ڈیڈیٹیٹڈ ویڈیو بنتی تھی کیونکہ یہ مدربورڈ بہت ہی بہترین ہے خیار خاص ہے ہم اس پر سب پر بات کریں گے سمجھنے کے لیے تو ساتھ ان تک بنے رہے ہیں خاص کر کے ان سب پر جو ہے ڈیلز کبھی کبھار گھنٹے دو گھنٹے کے لیے آیا کرتی ہے اس ٹائب کے بہت سارے پروڈکٹ ہیں جن پر بہت ہی بہترین ڈیل تھوڑی دیر کے لیے ملا کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے ٹیلی گرام چینل جو ہے بنا رکھا ہے اس کا لنک ہے ڈسکپسن میں آپ اس کو جرور جوائن کریں فیس بک پیچ کو بھی لائک کریں ان دونوں پر ہی وہ پروڈٹ لگاتار جو ہے پوشٹ ہوتے رہتے ہیں جو آپ کی کافی ہیلپ کریں گے پروڈٹ کو سستہ بائے کرنے میں آئیے اس کو ہم لوگ اوپن کرتے ہیں انبکشنگ کرتے ہیں دیکھتے اس کے اندر کیا کیا ملتا ہے باقی اگر ہم بات کریں پہلے اس کے باکس کنٹینٹ کی تو باکس کنٹینٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں MSI کی برانڈنگ ہے B550 Pro VDH Wi-Fi ہے یہاں پر AMD socket A4 کے لیے یہ ہے باقی کچھ ہے نہیں اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں مدربورڈ کے بارے میں بات کریں گے یہ مدربورڈ نکل جاتا ہے اس کے نیچے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اتنے ساری چیزیں اس کے ساتھ میں ملتی ہیں جیسے کہ یہ ہے آپ کا مل جاتا ہے ساٹا کیول مل جاتا ہے یہ back panel مل رہا ہے یہ دو antennas کے اندر مل رہے ہیں کیونکہ یہ Wi-Fi والا ہے اور یہاں پر اس کی driver CD مل جاتی ہے یہاں پر اس کے manuals مل جاتے ہیں جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں جو ہے یہاں پر اس کا screw ملتا ہے جو SSD کو ٹائٹ کرنے کے لیے لگے گا اور یہ بھی بہت ہی important ہے اس کو ہم آٹاتے ہیں اور چلتے ہیں motherboard کے طرف جو کی ہمارا main component ہونے والا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین motherboard دکھائی دے رہا ہے جو کی ایک بڑا سائز ہے اور بہت heavy heavy سا feel ہوتا ہے آپ کو لگے گا کہ ایک بہت ہی powerful PC build کرنے جا رہے ہیں باقی یہاں پر جو ہے processor socket آپ کو دیکھ پا رہا ہے جس پر آپ processor لگانے والے ہیں third generation, fourth generation یا پھر fifth generation کا یعنی 5000 series کا ہم اس پر لگانے والے ہیں Ryzen 5 کا 56 and 8G processor کے ساتھ میں ہم اس کو build کریں گے پورا ہم لوگ video editing اس پر کرنے والے ہیں آگے چل کر کے اسی کے لیے ہم لوگ اس کو تیار کر رہے ہیں باقی جو ہے ہم اس کے specifications کی بات کریں سارے connectors کی بات کریں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں جب سارے connectors کو آپ سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو آج کے ڈیٹ میں ضروری ہے کیونکہ یہ gaming motherboard ہے اور اس پر ساری چیزیں جو ہے آپ کو مل جاتی ہیں processor کے بارے میں بات ہوئی چکی ہے باقی اگر ہم RAM کی بات کریں تو اس کے اندر 128GB کا آپ RAM لگا سکتے ہیں چار سلوٹ ملتا ہے آپ چاہیں تو 32GB لگا سکتے ہیں ویسے ہم اس کے اندر چاروں ہی use کرنے والے ہیں 88GB کے چار جو ہے RGB RAM ہم اس کے اوپر لگانے والے ہیں اور اس کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے جب build کی ویڈیو سوٹ ہوگی اس کے اندر سالی چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی اس کے ساتھ میں ہی اس میں جو frequency 1400 مегا ہرٹس تک جو ہے آپ اس پر frequency کی جو ہے آپ RAM اس پر use کر سکتے ہیں یعنی بہت ہی powerful motherboard ہونے والا ہے اپنے آپ کے اندر باقی PCI سوٹ کی بات کریں تو اس میں 4.0 اور 3.0 دونوں کو ہی سپورٹ کرنے والا ہے X161 مل جاتا ہے اور یہاں پر X1 مل جاتا ہے جو PCI 3.0 کو سپورٹ کرتا ہے باقی کے اس کے connectors کی اگر ہم بات کریں تو وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کو جانا تب ہی اس کے power کا اندازہ آپ کو لگنے والا ہے normally اگر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو 24 pin کا power connector مل جاتا ہے یہاں پر 12 pin کا 8 pin کا connector مل جاتا ہے جو ہم لوگ mainly motherboard کو supply دینے کے لئے use کرتے ہیں اس کے بعد 4 اس کے اندر جو ہے SATA port دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو یہاں پر یعنی کہ اس کے اندر 4 جو ہے آپ چاہیں تو SATA سے لگنے والا چاہے SATA SSD آپ لگا سکتے ہیں 4-4 یا پھر hard drive use کرنا چاہیں تو hard drive use کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین بیوستہ اس کے ساتھ میں بھی دی گئی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اگلے port کی تو دو اس کے اوپر جو ہے M.2 کا slot مل جاتا ہے NVMe کا slot مل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ مل رہا ہے یہاں سے یہاں تک جائے گا اور جو دوسرا ہے وہ یہاں پر ہے تو already branded ہی آپ کو hit sync بھی مل رہی ہے آپ اس کا hit sync use کر سکتے ہیں جو اس میں windows رہے گا اس پر زیادہ load رہتا ہے اسی لئے وہ زیادہ hit ہوتی ہے یا پھر فاسٹ والی اگر آپ use کرتے ہیں تو یہاں use کریں اس میں آپ secondary use کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ graphic card لگا رہے ہیں تو آپ اس پر hit sync نہیں لگا سکتے تو اس لئے یہاں پر secondary storage use کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے دو آپ کو slot مل جاتا ہے M.2 NVMe SSD لگانے کے لئے اور ایک جو ہے USB 3.2 Gen 1 کا 5 GBPS والا Type-C مل جاتا ہے connector جو کہ آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے اور وہی پر جو ہے یہکہ USB 3.2 Gen 1 کا USB Type-A کے لئے جو ہے front پہ جو لگنے والا ہے اس کے لئے connector جو ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جا رہا ہے یعنی کہ یہ front پہ جو cable آپ لگا کر کے لے کر کے جائیں گے اس کے لئے connector مل جا رہا ہے یعنی کہ front پر USB Type-C بھی use کر سکتے ہیں اور USB Type-A بھی 3.2 Gen 1 کا آپ use کر سکتے ہیں بہت ہی high speed آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگلے connector کی تو USB 2.0 جو کی front panel پر ہی جائے گا اور اس کے لئے یہاں پر دو port دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ دو port جو ہیں USB 2.0 کے لئے ہیں جو کی 4 USB port آپ use کر سکتے ہیں front پہ 4 ہے تو 2-2 کا pair بنا کر کے یہاں سے use ہوگا یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے سارے ports آپ کو بھر بھر کے ملنے والے ہیں اس کے اندر باقی CPU cooler کے لئے جو ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا pin اس پر CPU کا cooler لگے گا اور وہی پر اگر آپ water cooler لگا رہے ہیں liquid cooler لگا رہے ہیں تو اس کے pump کے لئے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا 4 pin کا connector یہاں پر water cooler لگے گا اور system fan 3 fan لگانے کے لئے ویسے parallel میں لگا کر اور بھی سارے لگا سکتے ہیں لیکن 3 connectors مل جاتے ہیں یہاں پر ایک مل رہا ہے system fan کو لگانے کے لئے ایک یہاں پر ہے اور تیسرا یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے جہاں سے جیسے صوبیدہ ہوتی ہے ویسے آپ wiring کے time میں اس کو use کر سکتے ہیں تو 3 system fan لگانے کے لئے آپ کو connector دیکھنے کو مل جا رہا ہے اور ایک جو ہے audio کے لئے آپ کو connector دیکھنے کو ملے گا جو کی front کے لئے ہوتا ہے front panel کے لئے وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا pin کا RGB lights کے لئے جو ہے آپ کو connector دیکھنے کو مل جا رہا ہے جو کی RGB lights جہاں جہاں آپ کو دینا ہے وہ آپ یہاں سے منس کر پائیں گے اور 2 اس کے اندر 3 pin کا rainbow connector مل جاتے ہیں جو کی آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا rainbow اگر آپ کو use کرنا ہے تو آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں وہ ساری facilities mother board کے اندر مل جاتی ہے جو آپ کو آج کے ریٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے خاص کر کے gaming pc اگر آپ build کر رہے ہیں باقی اگر آپ یہاں پر دیکھیں جو back peril میں آپ کو ملنے والا ہے سارے کے سارے یہاں پر ویڈیو پورٹ آپ دیکھنے کے ملے گا اور اس کے نیچے آپ کو 4K 60 hertz کو سپورٹ کرے گا بہت future proof بھی رہنے والا ہے اب ہی بھی 4K تک آپ اس پر ویڈیو پلے کر سکھیں گے آگے چل کر کے اور یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے HDMI بھی 4K 60 hertz کو سپورٹ کرتا ہے اور یہاں پر 4 USB 3.2 gen 1 پورٹ مل جاتا ہے اور USB 2.0 کا پورٹ 2 2 کو مل جا رہا ہے تو کل ملا جلا کر کے دیکھیں آپ تو ایک بہت 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 بورڈ یہ آج کے ریٹ کے لئے بھی ہو جاتا ہے تو اگر آپ بھی رائزن کے ساتھ میں پیسی بیلٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ بلکل بھی جا سکتے ہیں یہ 10 سے 11 ہزار روپے کے آس پاس میں رہتا ہے وی فائ ہر چیز اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو vrm سکشن پر آپ ہیٹ سنکھ میں مل جاتی ہے اس کا بہتر ہونا بہت جروری ہے کیونکہ یہ سکشن رہے گی تب ہی جا کر یہ لوڈ کو اٹھا پائے گا کیونکہ DDR4 RAM مدربورڈ ہے تو DDR4 RAM کا جو لوڈ ہوتا ہے اس کو سپلائی جاتی ہے vrm سکشن سے ہی جاتا ہے اس لئے اس سکشن پر جادے لوڈ پڑتا ہے تو اس کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے یہ سکشن پروسیسر کو بھی اور ریم کو بھی سپلائی دیتا ہے اس لئے یہ پر ہیٹ سنگ لگا ہوا ہے تو یہ سے ہم فین لگا دیں گے جس کے بجے سے جو ہے یہ کھل ہوتا رہے گا پروسیسر کے فین سے بھی کھل ہوتا ہے اور load بھی جھل لے گا DDR5 میں اس رہا ہوں تو ویڈیو ایڈیو ایڈیو پر بھی ہم اس کو فل پاور میں یوز کر دیکھیں گے کیونکہ بہت مزیدار ویڈیو آنے والی ہے تو دوستہ ویڈیو انفرمیشن آپ کو کئیسا لگا پلیز آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اسی پر کار کی تمام سبسکرائب کریں کیونکہ تمام ویڈیو میں لے کر آتا رہتا ہوں میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں کسی اچھ 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 دیکھنے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے آپ سبھی ملتا